بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ وزر خرجہ بلنکن نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے باویس اپریل کو ازباکستان اور قاذقستان کے وزر خرجہ کے ساتھ بات کی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس رابطے میں امریکہ حکام نے نیٹو اور امریکہ پوجھ کے لئے اڈو کے ممکنہ استعمال پر تبادلے خیال کیا وستی ایشیا میں یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب اس خطے میں امریکہ اور نیٹو اپنے پوجھ بیج رہا ہوں دو ہزار ایک میں بھی جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ان ممالک میں انہوں نے اپنے پوجھے ائر بیسز بنائے جن کو امریکہ نے دو ہزار چودہ تک استعمال کیے یہ ممالک افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ تالبان ممکنہ طور پر ان کے سرحدوں پر آ سکتے ہیں خاص طور پر جب امریکہ نے قابل پر حملہ کیا اور تالبان نے حکومت چوڑ کر مختلف علاقوں میں پناہ لینے کی کوشش کی تو اس وقت میں بھی امریکہ نے ان ممالک کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا تھا اس کے ایک بڑے وجہ یہ ہے کہ انیس سو اٹھانمے میں تالبان پوچھ کافی حد تک اس بکستان کی سمندروں تک جا پہنچے تھے اصل میں یہ ممالک سابقہ سویت یونین کا حصہ رہے ہیں اور نائنٹین ایٹی نائن میں روس کی شکست کے بعد امریکہ نے ان ممالک کا روسی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور یہ بات ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ افغانستان جنگ میں امریکہ نے مجاہدین کے مدد کر کے روس کو شکست دیا تھا اب ان ممالک میں امریکہ اڈو کا مقصد تالبان افغانستان اور روس پر نظر رکھنا ہے اس کے علاوہ افغانستان کے دو بڑے کمانڈر جو تالبان کی سخت حریب رہے ہیں ان میں احمد شاہ مسعود جن کا تعلق تاجک نسل سے ہے اور جنرل عبد الرشید دوستن جس کا تعلق ازبک نسل سے ہے احمد شاہ مسعود کو نائن الیون حملوں سے دو دن قبل القاعدہ کے ارکان نے نشانہ بنایا جس میں ان کے موت ہوئے تھی اب ان کے بیٹے نے حال ہی میں ایک بیان دیا کہ اگر امریکہ پوجھ کے نکلنے کے بعد تالبان نے زور زبردستی افغانستان پر قبضے کے کوشش کی تو میں اپنی اتحاد کے ساتھ ان کے خلاب کڑا رہوں گا تالبان حملوں کے دوران تاجکستان نے احمد شاہ مسعود کو ان کے اڑی استعمال کرنے کی بھی اجازت دی تھی دوسرے طرف جنرل عبد الرشید دوستم جو شروع سے ہی تالبان کی خلاب رہے ہیں اور افغانستان پر حملے کے وقت انہوں نے امریکہ کا بہت ساتھ دیا بے شمار تالبان رہنماؤں کو پکڑ کر اس نے امریکہ کی حوالے کیا اب وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان پر دوبارہ تالبان کی حکومت آ جائے اس کے حالہ ازبکستان میں آئی ایم یونہ میں ایک تحریک نے افغانستان تالبان کا ساتھ دیا تھا اور دو ہزار ایک میں ان کی کمانڈر کو امریکہ نے افغانستان کی صبح قندوز میں ایک ڈرون حملے کے دوران ماراتا یہی وہ سب وجوہات ہے جس کی بنا پر وستی عیشہ کی ممالک امریکہ کو تالبان کے خلاف اڑے اور ان کی سرزمین استعمال کرنے کی خوشی سے اجازت دیتے ہیں ناظرین دوسرے جانب افغانستان میں موجود امریکی کمانڈر نے حال ہی میں اپنی بیان میں کہا عام آپریشن بند کرنا شروع کیے ہیں اب افغانستان سیکورٹ پورسس کو اقتدار سنبالنے کیلئے تیار رہنا چاہیے ان کے مطابق میں افغانستان پورچ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب ملک آپ کے قبضے میں ہیں جس طرح آپ چاہیے اس کی حفاظت کریں ہم آپ کی مدد کرتے رہیں گے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ